بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مسلمہ بیٹی چینل اینڈ ویلکم بیک تو انہیدر ویلوگ تو جیسے کہ آج کا ویلوگ ہے عید سے ریلیٹیڈ اور آج عید کا ہے تھرڈ ڈے یعنی کہ آج عید کا لاشٹ ڈے ہے تو دو دن سے کافی زیادہ گھر میس میس ہو چکا تھا تو ابھی گھر کو میں نے کلین کیا ہے اپنی ہیلپر کے ساتھ مل کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی وزرڈ کروا رہی تھی کیونکہ ہاؤس وائف کے کام کبھی بھی ہتم نہیں ہو سکتے ان کو عید والے دن بھی چھٹی نہیں مل سکتی یہ ابھی دیکھیں میں نے واش روم کو چکا چک کر دیا ہے نیکسٹ ابھی میں آپ کو روم بھی دکھاتی ہوں اور دوسرا واش روم یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے کافی زیادہ اچھے طریقے سے کلین کیا ہے کیونکہ عید کے دنوں جیسے کہ گھر پر کافی زیادہ مہمانوں کا راشت رہتا ہے اور ساتھ بچے بھی ان کے آئے ہوتے ہیں اس وجہ سے گھر کافی زیادہ گندہ ہو چکا تھا تو میں نے سوچا چلیں آج عید کا تھرڈ ڈے ہے تو گھر کی صفائی کمپلیٹ کرتے ہیں تو ابھی میں تھاکھار کے کولر کے پاس بیٹھ چکی تھی کولر کو دیکھیں میں نے کس طرح برف سے فل کیا ہوا ہے کیونکہ کولر میں رکھنے والی بوتلے ابھی تھنڈی نہیں ہوئی تھی تو ان کو میں نے فریزر میں رکھا ہوا ہے چلے ابھی یہاں پر تھوڑی سی تھکاوٹ کو اتاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اپنی فریج کے حالات دکھاتی ہوں ہماری فریج کافی زیادہ بھری ہوئی ہے وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ آس پاس کے پڑوسیوں نے قربانی کرنے کے بعد گوشت ہماری فریج میں رکھوا دیا ہے اور اس کو گریبوں میں تقسیم ہی نہیں کیا سو فنی کافی زیادہ بری بات ہے کام شام ہتم کرنے کے بعد ابھی باری آتی ہے ریڈی ہونے کی تو میں آپ کو اپنا عید کا تھر ڈے کا آؤٹفٹ بھی دکھاؤں گی تو آج ویسے ہی کام کر کے میری کافی زیادہ حالت ٹائٹ ہوئی ہے اس وجہ سے میں زیادہ ریڈی نہیں ہو رہی جسٹ یہ میں نے چوڑیاں ویئر کی ہیں ساتھ یہ میں نیکلس ویئر کروں گی اور بلکل لائٹ سا آئیز کا میک اپ کروں گی جسٹ وہ بھی آئی لائنر یا مسکارہ لگا لوں گی کیونکہ گھر میں بھی کافی زیادہ ہے چلیں جی ابھی ریڈی ہوتے ہیں کیونکہ میرا تھوڑا دل تھا کہ ہم تھوڑا باہر آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں پھر اس کے بعد آج رات کو باربی کیوں گھر پر کریں گے تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی اسی ویڈیو میں ابھی پہلے میں اپنی جولری ویئر کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو اپنا آؤٹفیٹ کمپلیٹ دکھاتی ہوں یہ ٹاپس آپ دیکھیں چھوٹو چھوٹو سے بلکل کیوٹ سے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اسی لیے اسی جولری سے کام چلاتے ہیں اور بلیک ویسے بھی میرا فیورٹ کلر ہے چلیں ابھی میں آپ کو اپنا آؤٹفیٹ دکھا رہی ہوں میں نے جسٹ عید کے فرس ڈے پر زیادہ ہیوی امرائیڈری والا ڈریس ویئر کیا تھا لیکن عید کے سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے پر میں نے گھرمی کی وجہ سے سمپل سمپل سمر والے کپڑے ویئر کیے ہیں چلیں جی ابھی باری آتی ہے نیکلس کی یہ نیکلس میرا کافی زیادہ فیورٹ ہے مجھے کافی پساند آیا تھا ضروری نہیں کہ اگر آپ کے پاس مہنگی جولری ہے تب ہی آپ پیارے اور ڈیسینٹ لگ سکتے ہیں آپ بالکل ریزنیبل جولری بائی کار کے وہ بھی ویئر کار سکتے ہیں تو آپ نے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری لک کس طرح ہی لگی ہے اور آپ کو میرا ڈریسنگ کا آئیڈیا بھی کیسا لگا ہے چلیں ابھی میں آپ کو اپنی کمپلیٹ ڈریسنگ دکھاتی ہوں اور اس ڈریس پر میں نے جو ڈیزائننگ کروائی ہے وہ بھی دکھاتی ہوں اس ڈریس کے اوپر میں نے کچھ بھی مہنگا نہیں لگوایا جسٹ میں نے سمپل سا کپڑا لگوا کے ڈیزائننگ کروائی ہے اور سمپل سا ٹروزر رکھوایا ہے ابھی یہاں پر آپ میرا جگار چیک کریں اپنی کمپلیٹ لک دکھانے کا تو یہ چوڑیاں میری کافی زیادہ فیورٹ بن چکی ہیں کیونکہ مارکٹ میں یہ چوڑیاں نیو آئی تھی اسی لیے ان چوڑیوں کے ڈیفرنٹ ڈیزائن اور سٹائل میں نے پسند کر لیے تھے آؤٹنگ کرنے نکلے تو کافی زیادہ ہم لوگوں نے انجوائے کیا کیونکہ عید کے ڈیز ہوں اور آپ صرف گھر پر ہی گزار دیں تو عید بھی پھیکی پھیکی سی لگتی ہے اس وجہ سے ہم لوگوں نے کافی زیادہ انجوائیمنٹ کر لی باہر سے ہر ہم لوگوں نے کچھ زیادہ کھایا پیا نہیں کیونکہ آج گھر پر پلان ہے بار بی کیو کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے عید کس طرح سے گزاری ہے اور کتنا انجوائے کیا گار آنے کے بعد باری آتی ہے سیخ کباب کو ریڈی کرنے کی تو ابھی میں آپ کو تمہاں مسالہ جات دکھا رہی تھی کہ اس میں میں کون سے مسالہ جات ایڈ کر رہی ہوں میں اس میں زیادہ مسالے ایڈ نہیں کر رہی وہ اس وجہ سے کیونکہ کافی زیادہ گرمی ہے تو میدے میں پھر آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے اس وجہ سے جسٹ میں گھر کے مسالے ہی اس میں ایڈ کروں گی تو ابھی اس کیمے میں میں تمام چیزیں ایڈ نہیں کروں گی پہلے جو پیاز میں نے علیدہ سے گرینڈ کیے ہیں یہ تمام مسالہ جات ان میں مکس کروں گی اچھے سے پھر بعد میں ان تمام مسالہ جات کو کیمے میں ایڈ کر دوں گی تاکہ پہلے یہ تمام مسالے پیاز میں تمام مسالے جات اچھے طریقے سے یک جان ہو جائیں اس طرح آپ بھی سیخ کباب بنائیے گا کافی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور ویسے بھی اگر گھر پر آپ اس طرح بار بی کیو یا سیخ کباب لگاتے ہیں تو کافی زیادہ ہیلدھی بھی رہتے ہیں اور دوسرا آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں مسالہ جات ایڈ کیے ہوتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے یک جان ہو جائیں اس کے بعد اس تمام مٹیریل کو آپ نے اس کیمے میں اچھے طریقے سے آٹے کی طرح گوند لینا ہے اس طرح آپ کے سیخ کباب ٹوٹیں گے بھی نہیں اور کافی زیادہ ٹیسٹی بھی بان جائیں گے ابھی میں نے اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ایڈ کیا ہے لیکن یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں نہ بھی ایڈ کریں ابھی میں آپ کو ایک سیخ کباب اپنی فنگر پہ لگا کے دکھا رہی تھی سو فنی وہ اس لیے یہ چیک کرنے کے لیے آیا کہ یہ مسالہ اچھے طریقے سے بان چکا ہے اگر اس کو سیخ پر لگائیں گے تو یہ گرے گا تو نہیں یا پھر کباب ٹوٹیں گے تو نہیں بکرا عید ہو اور گھر پر سیخ کباب یا پھر بار بی کیوں نہ بنے تو بلکل بھی عید کی فیلنگ نہیں آتی پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ لوگ انہیں قربانی کی ہے ویسے بھی قربانی کا زیادہ گوشت مجھ سے تو کھایا نہیں جاتا میں کم ہی کھاتی ہوں لیکن اگر سیخ کباب یا پھر دوسرے چپلی کباب بنے ہوں تو وہ میں کھا لیتی ہوں چلیں جی ابھی بار بی کیوں کا گام سٹارٹ ہو چکا ہے سیہیں میں نے لگانا سٹارٹ کر دی ہیں ساتھ میری سیسٹر بھی ہے تو وہ بھی ساتھ میری ہیلپ کروا رہی ہے ویسے بھی اس طرح فیملی میں گیٹوگیدر کا کافی زیادہ مزہ آتا ہے اور اگر عید کے ڈیس ہوں اور سب فیملی میمبر ایک ساتھ اکٹھے ہوں بھی تو اپنا ہی مزہ ہے آپ بھی کھانا چاہتے ہیں تو آپ بھی کھا سکتے ہیں لیکن میں تو خوب انجوائے کروں گی اور مزے سے کھاؤں گی ویسے میں نے اس میں نہ ہی سیخ کباب مسالہ ایڈ کیا ہے نہ ہی دھکا کباب مسالہ ایڈ کیا ہے کیونکہ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میں ان کو کھانے کے بعد بیمار ہو جاؤں اس لیے یہ تمام مسالے چاہت میں نے اس میں نہیں ایڈ کیے تھے جس میں نے گھر کے سمپل مسالے اس میں ایڈ کیے ہیں اور وہ بھی بالکل لائٹ ویٹ اس میں ایڈ کیے ہیں تاکہ اچھے سے ہم لوگ کھا سکیں ابھی نیکسٹ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں وہ یہ کہ مجھے کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ اپی اپنی وینٹی کا ٹور دیں تو چلیں نیکسٹ ضرور میں کوشش کروں گی کہ میں اپنی وینٹی کا ٹور دے سکوں چلیں جی فائنلی ہمارے سیخ کباب ریڈی ہو چکے ہیں ابھی باری آتی ہے کھانا کھانے کی سب سے پہلے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کافی زیادہ مزے کے بنے تھے ابھی دسترحان لگاتے ہیں اور ہوب مزے سے کھاتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو اگین اپنی چوڑیاں اور ڈریس بھی دکھا رہی تھی تو اگین میرے کافی زیادہ سبسکرائبر ایسے ہیں جو میری ویڈیو تو واش کرتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو آپ لوگوں کا کیا جاتا ہے ہم لوگ اتنی زیادہ محنت کر کے ویڈیوز بناتے ہیں صرف آپ لوگوں کے لئے سو پلیز سبسکرائب مسومہ بیٹی ٹیپس چینل تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ